اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتے ہیں آپ سب بھائی خیریت اور رفیت سے ہوں گے میں آپ کا بھائی کاری محمد اسمائل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم ہے احسان ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ٹائم سے پہلے روزی اور رزق عطا کر دیتا ہے یہ مالک حقیقی کا بہت بڑا کرم ہے احسان ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی ہی سب کچھ کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی کچھ کرنے والا نہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات بے عیب ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات بہت بڑی برکت والی ذات ہے شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے پیارے نام سے جو نہیت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل ایمان کی اصلاح ایمان کی اصلاح یوٹیوب چینل صرف صرف ایمان کی اصلاح کے لئے بنائے گیا ہے تاکہ آپ تک اور لوگوں تک اور انسانوں تک جو ہے بھالی کی بات پہنچ سکے آپ سب سے پہلے اگر ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بھی لیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز اور نصیحت اموز ویڈیوز نصیحت اموز بیانات آپ تک بروقت پہنچتے رہیں شکریہ عیسیٰ علیہ السلام کی توقل کے لئے امت کو تعقید حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا کہ تم زخیرے کے طور پر کل کے لئے کھانا چھپا کر نہ رکھو کیونکہ جب کل کا دن آئے گا تو اس کے ساتھ رزق بھی ہوگا اسی ذات پاک کی طرف سے اپنی نگاہ بھی رکھو جس نے زندگی بھر کی رزق کی ذمہ داری کر لی ہے وہ پتھر کے کیڑوں اور گولر کے بھنگوں کو بھی رزق پہنچاتا ہے اور پرندوں کی طرف غور کرو کہ کیونکہ رزق پاتے ہیں اگر تم کہو کہ پرندوں کے مپرو بازوں ہیں جن کے ذریعے سے اڑ کر رزق حاصل کرتے ہیں تو خوش اور چوپائوں کی طرف خیال کرو کہ اللہ تعالی نے ان کو کیسا قوی بدن کیا ہے وہ نہ آسمان میں اڑتے ہیں اور نہ زمین میں کھیت بہتے اور نہ کارتے ہیں پھر بھی زمین و آسمان کا خدا ان کو رزق پہنچاتا ہے تم کو چاہیے کہ مسجدوں کو اپنی خلوت کے کمرے بناو اور قبروں کو اپنا اصلی گھر جانو اور دنیا میں مہمانوں کی طرح زندگی گزارو اور جو کچھ اللہ تعالی اپنے فضل و رحمت سے اور قبروں کو اپنا اصلی گھر جو ہے وہ جانو اور دنیا میں مہمانوں کی طرح زندگی گزارو اور جو کچھ اللہ تعالی اپنے فضل و رحمت سے جو کی روٹی کا ٹکڑا یا زمین کا ساگ پات کھانے کو پہچائے اس پر اللہ تعالی کا شکر بجا لاؤ اور کنات اختیار کرو اسی میں اچھائی ہے اسی میں بھالائی ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالی پر توقل کرو جیسا کہ توقل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں بھی اسی طرح رزق پہنچائے گا جس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے ہوتے ہیں اور شام کو اسودہ شکم ہو کر بصیرہ لیتے ہیں باب برکت زندگی کے اصول حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ تعالی کا ارشاد ہوا کہ اے دعود آقل آدمی اپنے اوقات کو چار باتوں پر تقسیم کر دیتا ہے ایک وقت میں اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے دوسرے وقت میں اپنے نفس کا حساب لیتا ہے تیسرے وقت میں اپنے ان بھائیوں سے ملتا ہے جو اس کو اس کے عیب بتاتے ہیں اور چتھے وقت میں اپنے نفس اور اس کی لذات کا خیال رکھتا ہے جو بطری کے ہلال ہے جو شخص اس صورت سے زندگی بسر کرے وہ بہت بابرکت ہے میو دوستو دیکھو زندگی تو انسان گزار ہی لیتا ہے زندگی تو گزر ہی جاتی ہے ٹائم وقت گزر ہی جاتا ہے لیکن اچھی زندگی وہ ہے بہترین زندگی وہ ہے نفع والے زندگی وہ ہے جس زندگی میں انسان دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے ضرر نہ پہنچائے تکلیف نہ پہنچائے تو وہ زندگی بہت اچھی زندگی ہوتی ہے اور بہت قیمتی زندگی ہوتی ہے اور انسان ہر وقت ہر آن ہر گڑی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا رہے اور اللہ کے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر زندگی گزارے تو وہ یقیناً انسان کے لیے بہت بڑی برکت والی زندگی ہے بہت ہی نہائیت امدہ زندگی ہے جو انسان زندگی اللہ تبارک و تعالی کی حکم اور اس کی رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاری ہو وہ بہت ہی بابرکت والی زندگی ہے اور بہت ہی خوش نصیبی والی زندگی ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ